اسلام علیکم جب بات سیاسی ہے لیکن کھیل کے انداز میں کرنا چاہتا ہوں اور اس میں ایک کمبینیشن بھی ہے کمبینیشن ہے فیاض کا اور فیض کا اس کمبینیشن سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کھیل کی اسطلاح میں ایک ڈوج ہوتی ہے ایک ان سونگر ہوتا ہے ایک آؤٹ سونگر ہوتا ہے اور ایک یارکر ہوتا ہے لیکن ایک کھلاڑی نے جو بڑا بڑا مایاناز کھلاڑی ہے اس نے ایک ایسا یارکر مارا ہے کہ اس نے بول کر دیا کس نے کس کو یارکر مارا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کو کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تو جراب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے وسیم اکرم کا نام تو ضرور سنا گا اور اس کا کمال بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اس کی بول جب باہر جاری ہوتی ہے اچانک اندر آکر ساری کلیاں اڑا دیتی ہے لیکن اس دفعہ جو اس نے کلیاں اڑائی ہیں وہ فیاضل حسن چوہان کی اڑائی ہیں اور جواب میں فیاضل حسن چوہان سے جب کچھ نہ بن پایا تو اس نے فیاضل اسلام جو ان کا ایک بچارہ چھوٹا سا کرندہ تھا اس کی وکٹیں اڑا دیا اور اس کا تبادلہ کر دیا موصوف یہ چاہ رہے تھے کہ وسیم اکرم کو کال کریں اور اس کے ذریعے اپنے ذرائع نے بتایا کہ اپنے ایک عزیز کو کرکٹ میں ان کریں اسے بھی کسی ذرائع نے بتا دیا کہ اصل میں بات یہ ہے تو اس نے فون سننے سے انکار کر دیا اور پھر بار بار فون آنے پہ اس نے یہ یارکر مارا کہ انہوں نے ان کا فون ہی بلوگ کر دیا اس سے پہلے ایک عالی پولیس افسر نے بھی یہ عرکت کی تھی اور بہت جز بز تھے جناب فیاضل حسن چوہان صاحب اور انہوں نے اپنا سارا غصہ فیض الاسلام جو بچارہ اسلام کا فیض تھا اور چھوٹا سا ایک کرندہ تھا اور نمبر ملانے پہ بیٹھا وا تھا اس بیچارے کا تبادلہ کر دیا رو رہا ہے بیچارہ کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میرے والدین ہیں لیکن کیا کریں جراب جب کلیاں اڑتی ہیں تو کئی کھلاڑی جو ہے وہ بیٹھ پھینک دیتے ہیں یا جا کے ڈریسنگ روم میں اپنا غصہ اتارتے ہوئے گلاس توڑ دیتے ہیں نہ یہاں گلاس ٹوٹا نہ یہاں بیٹھ پھینکا گیا البتہ فیض الاسلام کا فیض اڑ گیا اور اس کا تبادلہ کر دیا گیا تو جناب یہ چھوٹی سی خبر تھی لیکن بڑی اہم خبر تھی اہم خبر اس لیے کہ پجاب کا ایک ایسا وزیر جو بہت اپنا تندو تیز انداز میں بات کرتا ہے اور بڑے تمتراک میں بات کرتا ہے لیکن اصل میں ایسے ان کی وکٹیں اڑی ہیں تو ہماری اس خبر کو آپ یقینا پسند کریں گے اور اگر پسند کریں تو شیئر بھی کر دیجئے بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا پھر کسی خبر سے ملیں گے اللہ حافظ